ملنے والے بغنوں کو دیکھا اور ملنے والی سزاؤں کو بھی دیکھا سارا غیبی نظام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاِعْتَبَارْ نَبِي ہونے کے دکھلایا گیا ہے یہ فرمایے کبتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَاِعْتَبَارْ نَبِي ہونے کے سارا نظام کھولا گیا وہ غیبی نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو نظام سے رہا ہے فرمایے کبتے تھے ہم عام انسان ہیں وَاِعْتَبَارْ انسان ہونے کے ہم پر ایک نظام کھولا گیا ہے کہ ہم روٹی کھاتے ہیں روٹی کھانے سے قوت پیدا ہوتی ہے ہم سے ہماری اولاد پیدا ہو رہی ہے دکان کے ذریعے نفع مل رہا ہے کاروبار سے زندگی یہ دھوکے والا نظام ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے فرمایے کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خدرت والا نظام جو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اس نظام سے مکمل فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سکھ لائے گی کیا سکھ لائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اس اللہ تعالیٰ کے جو بھی نظام سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ سکھ لائے گی کہ دل کے اندر اللہ کے یقین کو اتارا اب اس کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے صرف و صرف ایک طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے فرزندگی کو گزارا جائے حضرت ایمان علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ میں تم سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یقین کے ساتھ ایک بستی ایک علاقہ ایک محلہ ایسا آباد کر لو ایک چھوٹی سی بستی کو ایسا نمونہ بنالو کہ سو فیصد وہاں کے مرد عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں فرمائے کرتے تھے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ حفاظت والے عمال ہیں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ ترقی والے عمال ہیں تم ایک بستی آباد کر لو میں سواری دنیا میں بسنے والی طاقتوں سے کہہ دوں گا اپنی طاقت اس بستی پر آزما کر دیکھ لو بستی کے رہنے والوں کا نقصان نہیں کر سکتا کہ ایسے مدینہ منور آبادے ایسے مدینہ والے فقیرانہ خلیے ہیں پادشاہوں کے درباروں میں جا رہے ہیں بڑے بڑے دربار ان کے جانے سے حیاتوں صحابہ میں لکھتے ہوئے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین فقیرانہ خلیے میں ہوا کرتے تھے بڑے بڑے درباروں میں جایا کرتے تھے ان کے جانے سے بڑے بڑے دربار اور بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہ ہی جایا کرتے تھے یہ ببائیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ ایک دربار میں پہنچے وہاں جا کر پڑھا وہاں جا کر قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ببائیت کے اندر آتا ہے کہ یہ قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا کہ بادشاہ کے محل کی چھت ہلنے لگی بالا خانے ہلنے لگی بادشاہ گھرا گیا کہنے لگا کہ اس قلمہ کو تم اپنے گھر پر بھی پڑھتے ہو کہ جہاں اپنے گھر پر بھی پڑھتے ہیں کیا تمہارے گھر کی چھتے بھی اسی طرح ہلتی ہیں کہ جنہیں ہمارے گھر کی چھت نہیں ہلتی ایسا یقین دل کے اندر تھا ایسا عمل زندگی میں تھا کہ سامنے والے مرعوب ہوا کرتے تھے مرعوب روایت کے اندر آتا ہے کسی روایت کے اندر ہے کہ اس طرح بادشاہ کا محل ہلہ آتا اس طرح بادشاہ کا محل ہلہ آتا جس طرح